ستائی تنی کو شادہ بنائی گا کرے میں لیں سبحتہ سبحتہ سبحانہ دیا سمجھیں سوڑے سوڑے شادی کر کے ساتھ تنہوں دیکھتے ہیں وہ فیڑے موہنے ساتھ تیج کی اداکاروں کا ساتھی فنکاروں کے ساتھ شادی کا رجحان نہیں ہوتا تیج پر تو دونوں ایک دوسرے کو جھکتے کرتے اور پیار کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں لیکن سٹیج کے پیچھے کوئی کسی کو اچھا نہیں سمجھتا اور ایک دوسرے سے شادی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہر کو یہ بات بہو بھی جانتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنیں سٹیج کے میل اداکار اس دنیا سے باہر شادی کرنے کے ہوائش مند ہوتے ہیں جبکہ فی میل اداکاراؤں کی زنگی یوں ہی دولت اور شہرت سمیٹتے اور عاشقوں کو چکراتے گزر جاتی ہے اور اگر کچھ کی شادی ہو بھی جائے تو کامیاب نہیں ہوتی تاہم آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ تھیٹر کے کچھ اداکار ایسے بھی ہیں جنہوں نے ساتھی سٹیج اداکاراؤں سے شادی کی نہ صرف شادی کی بلکہ اسے نبایا بھی انہوں نے محبت اور جذبات کے رشتے کو ایک عظیم بندن سے منسلک کیا اور چانگڑی ملن چانگڑی گفتگو سے بڑھ کر ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور ایک دوسرے کو ہم سفر بنایا اس کو گھر کی چار دیواری میں عزت دی اور ان کے بچوں کے سربراہ بھی بنے انہی میں سے ایک سٹیج کے سینئر ترین کامیڈین سوہیل احمد وہ اداکار ہیں جنہوں نے اپنی ساتھی سٹیج اداکارہ سے شادی کی جن کا نام رخصانہ ہے دونوں نے ایک عرصہ تک ساتھ کام کیا محبت ہوئی پھر اسے منزل تک پہنچانے کے لیے سوہیل احمد اور رخصانہ نے شادی کر لی سوہیل احمد کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے تین شادیاں کی ہیں اور سب سے منفرد بات یہ ہے کہ انہوں نے تینوں کو الگ الگ گھر بنا کر دیے ہیں عمومی طور پر سٹیج کے کامیڈین مالی مسائل کی وجہ سے ایک شادی کو بھی سنبھال نہیں پاتے لیکن سوہیل احمد نے اپنی تینوں بیویوں کو خوش رکھا ہے سٹیج پر امان اللہ اور لکی ڈیئر ایسے فنکار ہیں جنہوں نے تین شادیاں کی سوہیل احمد نے ابتدا ہی سے پیسے کو سنبھالا ہے باوجود اس کے کہ انہوں نے بے سرو سامانی کے عالم میں اپنا کیریئر شروع کیا تھا وہ لاہور کی سڑکوں پر فاکے کاٹتے دکانوں کے آگے لگے پھٹوں پر بھی سو جایا کرتے تھے حالانکہ ان کے والد ایک پولیس افسر تھے لیکن جب سوہیل احمد نے شو بیز میں جانے کا فیصلہ کیا تو انہیں گھر سے نکال دیا گیا سوہیل احمد عزیزی کا مزاج ابتدا سے ہی مختلف رہا کہ وہ فضول حرچ نہیں تھے بلکہ ہمیشہ بچت اور جمع کرنے کی طرف رجان تھا دوسری جانب سوہیل احمد ایک با کردار فنکار ہیں جنہوں نے معاشقوں کے بجائے ایک باعزت شادی شدہ زنگی گزارنے کا فیصلہ کیا سوہیل احمد نے تین شادیاں کی اور اب وہ اپنی فیملی کے ساتھ لاہور کے پوش ترین ایریا مادل ٹاؤن میں رہتے ہیں جو کہ ایک انتہائی آلی شان گھر ہے جبکہ رخصانہ کو انہوں نے لاہور کے علاقے جہور ٹاؤن میں گھر لے کر دیا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ وہی رخصانہ ہے جنہوں نے سوہیل احمد کے ساتھ مقبول زمانہ ڈراما شرطیاں میٹھے میں کام کیا تھا اس ڈرامے میں رخصانہ نے ببو برال اور امان اللہ کی بابی اور سوہیل احمد کی بہو کا کردار نبایا تھا کیونکہ سوہیل احمد ببو برال اور امان اللہ کے باپ ہوتے ہیں یوں ایک ڈراما میں ان کی بہو بننے والی رخصانہ ان کی حقیقی زنگی کی ہم سفر بن گئی رخصانہ ایک انتہائی خوبصورت اور باقردار ہاتون ہے انہوں نے بہت ہی کم سٹیج ڈراموں میں کام کیا اور وہ اس وقت تھیٹر کا حصہ تھی جب تھیٹر اپنے میاری کام کی وجہ سے مشہور تھا بڑے بڑے دانشوار اور فیملیز ڈراما دیکھنے جایا کرتی جبکہ اداکار تھیٹر پر کام کرنے والے ساتھی اداکاراؤں کو بہن مانتے تھے اور پسان کی صورت میں نکاح کو ترجیح دیتے جیسا کہ سوہیل احمد نے کیا رخصانہ نے شادی کے بعد تھیٹر کی زنگی کو حیرہ بات کہہ دیا اور ایک گریلو زنگی گزارنا شروع کر دی وہ کئی سالوں سے سکرین پر نہیں آئی نہ ہی کوئی تصویر نہ ہی کوئی انٹرویو آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ سوہیل احمد عزیزی کی ایک سالی معروف اداکار ہنی البیلہ کی بیوی ہیں یعنی رخصانہ کی بہن کی شادی ہنی البیلہ سے ہوئی ہے البتہ ان کا شعبی سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ ہنی البیلہ کے ساتھ ایک خوشگوار زنگی گزار رہی ہیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے بیل کے بٹن کو بھی آن کر لیں تاں کہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکیں مزید کس اداکار کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کریں